بیرے بچو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نمی جماعت کی طلب و طالبات اس وقت مجھ سے مخاطب ہیں میرے ان سے ایک ازارش ہے کہ وہ اپنی درسی کتاب کا صفحہ نمبر 35 اپنے سامنے رکھیں آپ کو معلوم یہ ہے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی اس کو اپر آپ کو سمجھانے پوچھتی ہے آپ اس کا نیویجن کر رہے ہیں صفحہ نمبر 35 پہ آپ کا ایک ثبت ہے شمیم آمد شمیم صاحب نے لکھا ہے اس کا نام ہے دیوان مرہوم کی آدمیں دیوان صاحب ان کے دوست کا نام ہے مرہوم ہو گیا مرا ہوا کہ جب میرا دیوان صاحب جو اس دنے سے رخصت ہو گیا ہے جو خوت ہو گیا ہے اس کی یاد میں اس نے یہ لکھا ہے اور کیا لکھا ہے آپ اپنے سامنے اس کتاب کو رکھیں سپنے مرہوم باہرستان اور دو جماعت نام میں موت سے نہیں گبراتا اس باوت سے لہتا ہوں مر جانے کے بعد میرے عزیز و اقارب بیوی بچے دوست احباب مجھے اس طرح بلا دیں گے جس طرح میں اپنے مرہوم باپ کو اپنے مرہوم بائی یہاں پر اس شمیر صاحب نے ہماری سمجھانے پوشی میں موت سے نہیں گبراتا یہاں کہتا ہے میں موت سے نہیں گبراتا ہوں مرنا تو خرق ایک انسان کو آئے اپنے وقت پر انسان کو لیکھ لمحہ پیچھے جائے گا لیکھ لمحہ آگے جائے گا اپنے وقت پر انسان اس دنے سے رخصت ہو جائے گا لیکن اس بات سے میں ڈرتا ہوں یہ بات مجھے کھائے جا رہی ہے یہ پریشانی مجھے کھائے جا رہی ہے کہ مرنے کے بعد میرے عزیز اقارب میرے اپنے میرے جو قریم پھرین دوست ہیں بیوی ہیں بچے ہیں اہباب ہیں مجھے اس طرح بلا دی گئی مجھے اس طرح سے اپنے ذہن سے نکال دی گئی جس طرح میں نے اپنے باپ کو جس طرح وہ میرا باپ جب مر گیا جب میں نے اپنے ذہن سے اس کو نکالا اپنے بھائیوں کو نکالا اپنے عزیز دوست کو دل قادر دیوان کو میں رفتہ رفتہ بھول گیا اس طرح بڑھنے کے بعد میرے عزیز اقارب میرے بیوی بچے بھی میری ساتھی ہی کریں گے یہ ہی کم مجھے کھائی جا رہا ہے میں جو اس وقت کئی محفلوں کی جان کئی ان جمنوں کی رونوں اپنے محدود سی قائلات کا مرکز بہت سی دلوں کی مصر پر نکال ہوں گے جب اس دنیں اس اٹھ جاؤں گا تو کچھ دنوں تک گریہ ہوں نہ تم اور ازار افسوس سونے کے بعد اس طرح سے بلا دیا جاؤں گا جیسے کبھی میرا وجود ہی نے تھا تو وہ میرے بچے بھی کبھی میرا ذکر بھی اس دن تاؤں کے اس طرح محای سے کریں گے جس طرح میں اپنے والد ڈادہ محرون کا کرتا ہوں یہاں پر شاید اس عدیب نے ہمیں ایک حقیقت کی طرف میں سمجھانے پوش کی ہے کہ میں اس وقت محفلوں کی جان بن گیا ہوں محفلوں میں میرے سے جان بڑھ جاتی ہے محفلوں کی رونوں پڑھ جاتی ہے یمنوں کی رونوں میں سے بڑھ جاتی ہے میرے محفلوں سے کائلہ تھے اس محفلوں کا مرکاز ہوں گا اور میرے محفلوں کی کائلہ میرے گل گوم رہی ہے اور مجھ سے بہت دلوں کو مسلط ہوگی ہے خوشی ہوتی ہے لگا ہم کو سجا اوٹ ہوتی ہے لیکن جب میں اس دنیا سے اٹ جاؤں گا جب میں اس دنیا سے مر جاؤں گا تو کچھ دنوں تک آخوزار کی جائے گی کچھ دنوں تک رویا جائے گا کچھ دنوں تک ماتن کیا جائے گا لیکن افسوس کہ پھر مجھے اس طرح اپلا دیا جائے گا جیسے میرا وجود ہی نہیں تھا جیسے میں دنیا میں آیا نہیں تھا اور تو اور میرے بچے میرے بیوی میرا ذکر سرد محری سے بے وفائی سے اس طرح کیسے کریں گے جیسے جس طرح میں اپنے مالد مرہوم کا یا دادہ مرہوم کا کرتا ہوں پہلے سوچتا تھا کہ دنیا کا کالوبار میرے بغیر کیسے چلے گا پہلے میں ہی سوچتا تھا کہ دنیا کا کالوبار پہلے میں مر گیا میرے بغیر نہیں چلے گا میرے مہنے سے دنیا بہت ویران ہو جائے گی افسوس ہوتا ہوگی لیکن جب سے محسوس ہونے لگا کہ جیس طرح چونٹی کی مہت سے کوئی پہنچان نہیں آتا اس طرح میرے مہت سے کوئی کھلا باغا نہیں ہوتا یا پھر جیس طرح ایک چونٹی مہنے سے ایک چونٹی ہوتی ہے جیس طرح مرنے سے دنیا میں کوئی بہت بڑا کھلا پائدہ نہیں ہوتا اس طرح میرے مرنے سے بھی کوئی کھلا پائدہ نہیں ہوگا دنیا اسی رفتار سے چلتی رہے گی دنیا جس طرح چلتی کی اسی رفتار سے چلتی رہے گی میرے قریب ترین رشتداروں اور عزیز ترین دوسرز جس ہوتا کس کو میرے کم ہیں دو آنسو پھنے کی فرصت بھی نہیں ہوگی میرے جو عزیز ترین رشتدار ہیں میرے جو قریب ترین رشتدار ہیں دوست ہیں ان کے علاوہ میرے مرنے کے لیے کسی کو دو آنسو بندنے کی فرصتی نہیں ہوگی آج ہم دیکھتے ہیں اگر ہماری سوسائٹی میں بھی کوئی گزرتا ہے خالی جو اس کے عزیز و اقالب ہوتے ہیں وہی لوگ اس کے گم میں محکم کرتے ہیں باقی لوگ صرف یہ دیکھتے ہیں کب اس کا جنازہ بکھایا جائے گا ہم یہ رسم پوری کریں گے کب اس کو دفنائے جائے گا ہم اس کی رسم پوری کریں گے ہمیں وہاں جانا ہے ہمیں یہ یہاں جانا ہے یعنی کوئی اس کے گم میں دو آسو بانے کی فرصت کسی کو نہیں ہوتی ہے اور یہ لوگ تو چند دنوں اور حقوں کے بیعت میں دنیا اورج کا بہر بند ہو جائیں گے یہ حقیقت ہے اور یہ لوگ پہ ہمیشہ میرے گم میں مبتلا نہیں رہیں گے چند دنوں کے لئے چار دن پانچ دن چھ مینے پانچ مینے سال یہ انسان کا درد ہوتا ہے یہ کٹ جاتا ہے یہ ختم ہوتا ہے اور یہ دنیا کے گم میں اورج کر رہے جائیں گے کمی انسان کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے ایک نفس رکھا ہے دنیا کی پریشانیاں رکھی ہیں اور جب تک انسان قائم ہے تب تک انسان کو گم گیری میں رکھتا ہی ہے اس کو ہر ایک انسان کو کوئی گم گیری میں رکھتا ہی ہے یہ جو گم انسان ہے انسان کوشش بھی کریں اصل میں ایک شاعر نے کہا ہے قید حیات بند گم اصل میں دونوں ایک ہیں قید حیات بند گم اصل میں دونوں ایک ہیں موت سے پہلے آدمی گم سے نجات پائیے کیوں؟ ہے انسان جب تب آپ کی حیات ہے جب تب آپ کی اب زندہ ہیں جب تب آپ کی زندگی ہے تو آپ تب تب آپ کو گموں کا سامرہ کرنا ہی ہے تو وہ انوک سے پہلے اگر انسان یہ شاہ tent ہے کہ وہ ہیں پس جگموں سے چھٹ sectioning یہ اس کے ناسمجی ہے consumption یہ اس کے ناہمی ہے کسی کو کوئی کوئی گم کھائے جا رہا ہے کسی کو ایک طرح کا گم ہے کسی کو کھانے کا ہی پریشانی ہے کسی کو رہنے کی پریشانی ہے کسی کے پاس کھانا بھی ہے رہنا بھی ہے لیکن سہت کی پریشانی ہے کسی کے پاس سکون نہیں ہے یہ انسان مختلف طریقوں سے کموں میں پریشان رہتا ہے میں نے بھی اپنے عزیز اور چہشتوں کے ساتھ یہ ہی کیا ہے یہاں پر شاید ایک حقیقت کے طلب میں اشارہ سمجھنے پوشتی ہے میں نے بھی اپنوں کے ساتھ ہی کیا ہے اور میرے ساتھ بھی یہ ہونے والا ہے تصور سے کام کی یہی تصور مجھے کھائے جا رہا ہے اس لئے میں موت سے گھراتا ہوں لیکن اس کا علاج کیا ہے کہ میرے گبران کے باؤ جو موت آئے گی اس کے گبرانے کا علاج یہ نہیں ہے اس کے بغیر بھی گبرانے کے باؤ جو بھی موت آئے گی اور افسوس میرے موت کے بائد اس دنیا کے رہنائیہ کمن ہوگی مجھے افسوس اس بات پر رہا ہے میرے مر جانے کے بائد یہ دنیا آئیسی چاہتی رہے گی اس کے خسن میں اس کی رہنائی میں کوئی فرق نہیں آئے گی نجہ نے کن حسین ہاتھوں نے رکھی ہے اس کی دنیا اللہ پہلی اس کی رہنائی نہیں جاتی یہاں پر یہ اپس نے یہاں سمجھانے کوشت کی ہے یہ دنیا کتنی بگڑی جائے لیکن اس کی خوبصورت نہیں جاتی ہے کیونکہ اس کی بینیاد اللہ تعالی نے رکھی ہے حسین مطلب ہے اللہ تعالی نے رکھی ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے جو پوری دنیا کا مالک ہے اور جس نے اس کو دھنا ہے کتنی بگڑی جائی اس کی خوبصورتی ختم نہیں ہوتی ہے اور جمیر ہے جا آپ کو سمجھے ہوگا باقی وسلم